بجی ہے چند ساسے یا نبی تشریف لے آؤ کہ رسطہ تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ کربلا کی زمین ہے محرم شریف کی تسوی شب ہے خیمے ہیں خیموں میں چراغ ہیں چراغوں کے بیچ افسردہ غلاموں کے چہرے ہیں سب کو خبر دی گئی خسین نے بلایا ہے سارے اٹھے امام کے خیمے میں آئے اب مقام امتحان دیکھ کہا باس چراغ بند کر دو چراغ بند ہوا کافی دیر تک سنناٹا رہا اس کے بعد فرمایا باس چراغ جلا دو چراغ جلایا گیا کوئی فرق نہ تھا سب بیٹھے تھے جتنے چراغ بند کرنے کے ٹائم تھے اتنی چراغ جلانے کے ٹائم تھے فرق صرف اتنا تھا جب چراغ بند ہوا تھا تو آنکھیں سوکھی تھی جب چراغ جلایا تو آنکھیں برس رہی تھی میرے امام نے سب پہ نگاہ ڈالی گئے نہیں اتنی بات کہی نا حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے اپنی تلوار حسین کے قدموں پہ رکھی کہنے لگے ہماری تلوار سے ہمارا سر قلم کر دو ہم اتنے بھی تو گئے گزرے نہیں ہیں آپ کو دشمنوں کے بیچ میں چھوڑ کے چلے جائیں مانا کہ شفاعت مل جائے گی لیکن حسین بتا اگر اتنی جلدی چلے گئے ہماری نظروں سے آپ کی زیارت قضا ہوگی یہ قضا پھر کب ادا ہو سکتی ہے ہم جان دے سکتے ہیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے یہ حال تھا ان کے غلاموں کا فرمایا پھر ٹھیک ہے جاؤ اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ قرآن کی تلاوت کرو آج ہماری زندگی کی آخری رات ہے فجر کا وقت ہو علی اکبر کو حکم دیا اکبر جی بابا کہا میں نے اپنے باپ کے دور میں دیکھا تھا کہ جب ضرورت پڑتی تھی ازان کی تو ان کے بڑے بیٹے حسن ازان دیتے تھے آج کربلا کے میدان میں تو میرا بڑا بیٹا کہ جا اکبر ازان دے تین دن کی پیاز ہے سات محرم کو پانی بند ہوا تھا اور تم تو پانی پی پی کے بیٹھے ہو اس کے باوجود بھی بیتابی ہے جنہوں نے تین دن سے پانی نہ پیا ان کی پیاز کا عالم کیا ہوگا اکبر ازان پڑھ آئے جب جانے لگے فرمایا حسین نے میدان کا بھی حال دیکھ لینا جائزہ لے لینا ازان پڑھی پڑھنے کے بعد جب نگاہ ڈالینا کسی کی ہچکیوں کی آواز کانوں میں آئی جب ہچکیوں کی آواز کانوں میں آئی نگاہ اٹھا کے دیکھا کوئی پردہ دار خاتون ہے پردہ دار خاتون ہے اپنے دپٹے سے زمین کو صاف کر رہی ہے حضرت علی اکبر گئے کہنے لگے مائی اس پردیس میں جنگل میں تیرا کیا کام ہے اور تو کون ہے کہاں کی رہنے والی ہے کوئی جواب نہ ملا واپس آگئے باپ نے پوچھا بیٹا دیکھا میدان جی کیا دیکھا کہا سب کچھ دیکھا لیکن ایک عجیب معاملہ دیکھا کونسا معاملہ ایک خاتون ہے صفائی کر رہی تھی اپنے دامن سے اتنا سننا امام کی آنکھیں برسنے لگی آپ روئے نہ حضرت علی اکبر کہنے لگے بابا کیوں روئے آپ فرمانے لگے اکبر تجھ سے خاتون اجنبی کہہ رہا ہے وہ اجنبی خاتون نہیں بلکہ میری ماں سیدہ فاطمہ تو زہرہ ہے جو کربلا کے میدان میں اس لیے صفائی کر رہی ہیں اپنے آنچل سے کہ حسین جب زخموں سے چور ہو کے زمین پہ آئے نا تو میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ ہو یار یہ رشتہ ہے ماں کا اولاد کے ساتھ یہ رشتہ ہے خون کا خون کے ساتھ آج ماں کے احساس ہمارے سینے میں دفن ہو کے رہ گئے اور ان کا احساس دیکھو میرا بیٹا زمین پہ آئے تو کوئی کنکر نہ چوبے ایک وقت تھا صبح کا صویرہ ہوا سورج نکلا تو حضرت غر کی بیٹی اچانک بچی تھی عمر آٹھ یا سات سال تھی تہلتے تہلتے خیموں کی طرف آگئی دور سے خیمے دیکھے بچے ہوتے ہیں نا کچھ عجیب چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف جاتے ہیں ہے کیا انہیں اس سے مطلب نہیں کس کا خیمہ دوڑتے دوڑتے آئی آئی نا خیم حسین کی طرف اس نے خیموں کی طرف دیکھا سب عبادت میں مصروف ہیں کوئی تلاوت میں مصروف ہے بچی اٹھی سیدہ زینب کے قریب آئی آئی نا قریب میں جا کے بیٹھ گئی سیدہ زینب قرآن کی تلاوت فرما رہی ہیں جب قریب آئی آپ نے اجنبی بچی کو دیکھا دیکھنے کے بعد کہا بیٹی کہاں کی رہنے والی ہو ہمارے خیمے میں کیسے آئی ہو بچی نے اشارہ کر کے کہاں مائی وہ جو سامنے خیمے نظر آ رہے ہیں میں اس خیمے میں رہنے والے ہر کی بیٹی ہوں میرا باپ قافلے کا سردار ہے سپے سلار ہے پوجھ کا میں اس کی بیٹی ہوں اتنا سنانا عدرت سیدہ زینب نے مسکرا کے کہنے لگی تب تو ہمارے گھر کی مہمان ہو اللہ اکبر آف فرماتی ہیں بیٹی ہمارا تستور یہ رہا گئے ہمارے دروازے پہ جب کوئی مہمان آیا گئے تو ہم نے اسے خالی نہیں بھیجا گئے لیکن افسوس کیا کریں آج ہمارے گھر میں پانی نہیں ایک گھوٹ بھی اگر پانی ہوتا تجھے پانی پلا دیتے اگر ایک لکمہ روٹی کا ہوتا ہم تجھے روٹی کھلا دیتے یہ بات آپ نے سیدہ اس میں حضرت زینب نے کہی حضرت غر کی بیٹی سے اس کے بعد آپ کی نگاہ اٹھی اچانک سامنے سے سیدہ سکینہ کا گزر ہوا آپ نے حضرت سکینہ کو دے کا آواز دی بلایا کہ بیٹی سرا قریب آؤ جب قریب آئیں حضرت سکینہ آپ نے نگاہ ڈالی حضرت سکینہ کے چہرے پہ آپ نے اپنے کانوں میں دو دو بالی پہن رکھی تھی حضرت سینب کہتی ہیں سکینہ جی 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 بھوپی کہ یہ ہمارے گھر پر مہمان بن کے آئی ہے اور کوئی مہمان ہمارے دروازے سے خالی جائے یہ ہمیں گوارہ لگی ہے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں حضرت سکینہ مسکرا کے کہتی کیا دینا چاہتی ہو بھوپی کہا بیٹی اپنے کانوں کی ایک ایک بالی اتار دو تاکہ ہم اس کو خالی ہاتھ جانے سے بہتر گئے کہ تمہاری بالی پہنا دی جائیں حضرت سکینہ نے اپنے کانوں کی بالی اتاری ہیں سیدہ زینب نے خود کی بیٹی کو بالیا دی ہیں جب بچی واپس جانے لگی اللہ وقت پر تب حضرت زینب نے کہا تھا بیٹی یہ کربلا گئے کبھی وقت ملے تو ہمارے مدینے آ جانا تجھے ہم اپنے گھر کا اصول دکھائیں گے ہم معذرت کے ساتھ تمہیں رخصت کر رہے ہیں یہاں تمہاری کوئی خدمت نہ کر سکے بچی نے اتنا سنا گئے اس کو کچھ احساس ہوا اور کچھ نہ ہوا وہ دوڑ کر کے اپنے خیموں کی طرف چلی گئی ہے ادھر میرے امام نے اللہ وقت پر اپنا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا گئے خطبے نے حضرت حر کے دل میں اثر کیا گئے لیکن در رکھتے جائیں تو کیسے جائیں اگر ان کو انہوں نے ٹھکرا دیا تو کیا ہوگا اگر انہوں نے مجھ کو معاف نہ کیا تو کیا ہوگا یہ سوچ کر کے اپنے فوج کے بیچ میں حضرتیں ہو رہے ہیں اچانک سامنے سے آپ کی بیٹی کا گزر ہوا جیسی بیٹی کا گزر ہوا نگاہ پڑی بچی کے کانوں پر کلایا بچی کو کہنے لگے اے بیٹی جب ہم آئے تھے یہاں پہ ترے کان میں بالی نہ تھی بتا تو صحیح یہ بالی کہاں سے لائی ہے اتنی بات بچی نے سنی ہے اشارہ کر کے کہتی ہے بابا وہ جو خیمے نظر آ رہے ہیں میں صبح ان خیموں میں گئی تھی بابا جب میں ان خیموں کے اندر گئی میں نے عجیب حال دیکھا ایک سفید بالو والی خاتون تھی انہوں نے اس پیار سے مجھے سینے سے لگایا ماں میں جب ان کے قریب پہنچی تو ایسا لگا جسے ماں نے اپنے آچل میں شمالیا ہو میں ان کے قریب پہنچی تو بابا ان کے خیمے کی کہانی عجیب تھی وہ کہنے یہ لگی ہمارے گھر میں پانی تک نہیں ہے اگر پانی ہوتا تو پلا دیا جاتا ان کے خیمے میں روٹی کا ایک ٹکڑا تک نہیں تھا بابا میں نے ایک پال نہ دیکھا گئے اس کے اندر ایک بچے کو دیکھا گئے پیاس کی وجہ سے اس کے ہوت سوکھ چکے تھے وہ اپنی سبان کو سوکھے ہوتوں پر پھیر رہا تھا بابا اس خیمے میں اتنا پانی بھی لگی گئے جب بچے کی پیاس بچھائی جا سکے بابا وہ خیمے والے کتنے اچھے ہیں جب واپس آنے لگی تو انہوں نے مجھے اپنے گھر کا بتا بتایا اور کہا تا کبھی وقت ملے تو ہمارے مدینے آ جانا پا تیری خدمت کر کے غلامان تمہاری مہمان نوازی کا حق ادا کریں گے اتنا سننا تھا حضرت اہر کی چیخ نکل جاتی ہے شہزادی کو سینے سے لگایا فرمایا بیٹی جانتی ہے خیمے کس کے ہیں وہ کون ہے جنہوں نے تجھے اپنے گھر میں بلا کر کے یہ پالیا دی تھی کہ بابا میں تو نہیں جانتی ہوں حضرت اہر کی چیخ نکلی روئے بیٹی کو سینے سے لگایا کہتے بیٹی آج اس قبیلے کا گناہکار میں ہوں ان خینے والوں کو روکنے والا میں ہوں میں چاہتا ہوں ان سے ماں تھی مانگو لیکن حمد جوانتے گئی ہے تب آپ کی بیٹی نے کہا تھا بابا آپ نے پہچانا رکھی گئے انہیں جانا رکھی گئے تنسینے سے نکال دیجئے اور وہ تو اتنے مہربار ہیں اگر دشمن کی بیٹی کو وہ پالیاں دے سکتے ہیں تو بابا اداف نہ ہو جانا تیرا کام ہے معاف کر دینا یہ زہرہ کے لالوں کا کام ہے نارے تکبیر نارے رسالت شہید اعظم کون فرائنس مسلکِ عالی حضرت سبحان اللہ حضرت سبحان اللہ توجہ ہے تیاریں بھی بیٹھنے کے لیے ذرا بول دے مچل کے یا حسین ان کی علفت کا تاج رکھتے ہیں ہر مرس کا علاج رکھتے ہیں خوف کیا وہ ہمیں یزیدوں کا ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں بس اسی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو سنیں اتنی بات سنی نا حضرتِ حر کے دل میں خیال آیا چل ہی مت کر اگر تیری بیٹی کو خالی نہیں لٹا سکتے تو حر تجھے کیسے خالی لٹا سکتے آئے قدموں پہ گر گئے آقا خطا میری تھی راستہ میں نے روکا آپ کا مجرم ہوں میں مگر میرے حضور معافی چاہتا کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے میرے حسین نے فرمایا نام کیا ہے کہنے لگے حضور میرا نام حر ہے اور حر کے معنی ہوتے ہیں آزاد کے فرماتے ہیں سن آج تک تو دنیا سے آزاد تھا آج علی کے بیٹے نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا یار کون دیتا گے دینے کو مو چاہیے دینے والا گے سچا ہمارا نبی فرماتے ہیں جا ہم نے تجھے آج جہنم سے آزاد کر دیا حضور نے اتنا سنا گے کہتے ہیں آقا پھر تو غلامی کا حق ادا کرنے دیجئے کہا کروگے کا اجازت تو میں سر کٹانا چاہتا ہوں آپ کی عظمت پہ اپنا خون بہانا چاہتا ہوں اللہ اکبر میرے امام نے اتنا سنا فرماتے ہیں ہر جاؤ اپنے بچوں میں جا کے زندگی گزارو کہتے ہیں نہیں آقا اب مجھے اجازت دے دیجئے میں بتانا چاہتا ہوں اب تک میں تمہارے ساتھ تھا اب میں حسین کے ساتھ ہوں اللہ اکبر اب حضرتِ ہر کو میرے حسین نے اجازت دی ہے سوار ہوئے کھوڑے پر پہنچے دشمنوں کے سامنے دشمنوں نے دیکھا آگ ببولا ہو گئے امیر ابن ساتھ کہنے لگا اسے مزہ چکھاؤ ہمارا ساتھ چھوڑنے کی سزا کیا گئے اسے بتاؤ ان کو اندازہ تھا ہر کی طاقت کا وہ جانتے تھے یہ کتنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے یار جو رات و دن جس کے بیچ میں رہے ہوں وہ اس کا کون سا ہنر نہ جانتے ہوں گے انہوں نے حضرتِ ہر کی طاقت کے حساب سے دول لوگ بیجے حضرتِ ہر کو قتل کرنے کے لیے لیکن جتنے آئے تھے سب کے سب کٹ کے زمین پہ تلپ رہے تھے عمر ابن ساتھ نے کہا تھا اور تجھے ہو جا گیا ہے کہ جب تُو ہمارے بیچ تھا تو اتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اب تُو نے ڈبل کو کرا دیا تھا اور کہتے تُم نے پہچانا لگی ہے کل تک تمہارے ٹکڑوں پہ تھا آج میں کربلا والے حسین کی ٹکڑوں پہ پڑھنے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کو اکبر آخرکار تیروں کی بوچھار کی گئی حضرتِ غرب پہ زمین پہ آئے شہادت کا جان کیا ہوتے رہے آخر میں جب باری آئی نا اللہ اکبر حضرتِ غازی عباس کہنے لگے حسین مجھے بھی اجازت دے دو توجہ ہے آپ کی حسین مجھے بھی اجازت دے دو اور یار شربتِ پی کے پی پی کے بیٹھنے والوں ان کی پیاز دیکھو میرے حسین مجھے بھی اجازت دیں میرے امام نے فرمایا غازی تُو میری کمر کا زور ہے اگر تُو چلا گیا تو میری کمر ٹوٹ جائے گی اسلام میں چار علمدار ہوئے ہیں پوری تاریخِ اسلام میں چار علمدار ہوئے ہیں اور دیکھو نصیب دیکھو چار علمدار خاندانِ بنوحاشم میں ہوئے ہیں ایک حضرتِ جعفرِ تیار دوسرے میرے نبی کے چچا حضرتِ امیرِ حمزہ تیسرے خیبر کے موقع پر مولا علی چوتھے کربلا کے میدان میں غازی عباس سبحان علمدار یہ چار علمدار ہیں اور چاروں خاندانِ پوریش میں ہیں فرماتے ہیں تو میری فوج کا علمدار ہے اتنی بات جب امام نے کہی نا میری فوج کا علمدار ہے لگاہ ڈالی آپ نے ان شہیدوں کی طرف جو لاشیں پڑی تھی زمین پر بکھری ہوئی دیکھ کے کہنے لگے حسین کس فوج کی بات کرتے ہو جس فوج میں اکبر نہ رہا اس فوج کی بات جس میں قاسم نہ رہا اس فوج کی بات جس میں عون و محمد نہ رہے اس فوج کی بات فوراں میرے حسین نے فرمایا غازی میں کیا لگتا ہوں تمہارا کہتے ہیں آقا لگتے ہو کہا پھر میرا حکم خیمے میں جا کے بیٹھ جاؤ غازی عباس خیمے میں آئے ام بنین کی یاد آئی رونے لگ گئے کہتے ہیں ماں کاش تُو مجھے آجائے اجازت دلا دیتی تو آج دیرا بیٹا یہاں شہادت سے محروم نہ ہوتا یہ رو رہے تھے دل میں خیال آ رہا تھا اچانک اچانک پیچھے سے ایک چھوٹا سا ہاتھ غازی کے کاندھے پر آیا آپ نے مڑ کے جب پیچھے دیکھا تو وہ ہاتھ کسی اور کا نہ تھا بلکہ حسین کی ساتھ سال کی شہزادی حضرت سکینہ کا ہاتھ تھا ایک ہاتھ میں مٹی ایک ہاتھ میں لکڑی کا پیالہ تھا دوسرا ہاتھ غازی کے کاندھے پہ گئے آپ نے دیکھا شہزادی کی طرف بیٹی کیسے آنا ہوا کہتی کہ غازی ہر خیمے میں گئی تھی آج ایک چھوٹی سی ضرورت پڑ گئی ہے کا کون سی ضرورت کہ آج سکینہ کو کچھ پانی کی ضرورت پڑ گئی ہے اللہ اکبر اتنا سنا غازی عباس کی آنکھیں برسنے لگی فرماتے ہیں میری شہزادی سکینہ آج تین دن ہو گئے میری شہزادی کو آج پانی کی ضرورت پڑی ہے اللہ اکبر سکینہ کہتی ہیں چچا میں ہر خیمے میں گئی تھی لیکن کہیں پانی نہ ملا سب نے یہ کہہ دیا سکینہ اگر پانی ہوتا تو ہم تجھے ضرور دیتے اس لیے کہ تیری پیاس سے زیادہ تو پانی نہ تھا تیری ذات سے زیادہ ہمیں پانی پیارا نہ تھا اللہ اکبر کہتی ہیں غازی آج میں پانی اپنے لیے نینے نہیں آئی ہوں بلکہ میرا بھائی پالنے میں لیٹا ہوا ہے کل تک تو وہ مجھ سے گردن کے ذریعے سبان کے اشارے سے بات کر رہا تھا لیکن آج میرا اصغر نراز ہو گیا ہے اس نے گردن پھیر لی ہے وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے چچا ایک تھوڑے سے پانی کا سوال ہے سنا کہ آپ کی چوکٹ سے کوئی خالی نہیں گیا ہے آج میرے بھائی کے لیے کچھ پانی کا انتظام کر دیجئے اتنا سنا غازی اب باز کہتے ہیں بیٹی میں مجبور ہوں تمہارے والد مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں اتنا سنا نہ حضرت سکینہ سن کے واپس پلٹی کہنے لگی چچا اگر یہ بات ہے تو کوئی بات نہیں بڑی حسرتیں لے کے آئی تھی تمہارے دروازے پر بڑی عرضوہ کے ساتھ آئی تھی لیکن افسوس آج غازی کی چوکٹ سے سکینہ خالی جا رہی ہے اتنا کہہ کر کے سیدہ نے چند قدم بڑھائے تھے غازی اب باز کی چیخ نکل جاتی ہے حضرت سکینہ دوڑ کر کے آئیں چچا کی گردن میں ہاتھ ڈالا لپٹ کے رونے لگی کہتی ہے چچا اگر میری پیاس کا معاملہ ہوتا تو میں پیاسی مرجاتی پانی کا سوال نہ کرتی تین دن ہو گئے پانی کو لیکن چچا میں نے آپ سے پانی نگی مانگا گے آج میرا اسغر اتنا پیاس آگے کہ اس کی گردن تک نہیں گھوم رہی ہے اب اس کی زبان تک چلنا بند ہو گئی ہے بھائی کی پیاسی نے مجبور کر دیا گے اور یار پیغنے ہوتی ہیں بھائیوں کا ترد گوارہ نہیں ہوتا ہے یہ پیغنے ہوتی ہیں جب بھائیوں کے ترد کو برداشت نہیں کر سکتی ہیں فرماتی اسغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی ہے اس لیے آگئی تھی آپ فرماتے ہیں پھر ٹھیک ہے اگر ہو سکے تو آؤ میں حسین کے خیمے میں جا رہا ہوں اور تم وہاں آؤ پھر زہرہ کا باپ زہرہ کا بیٹا جانے اور یا پھر ان کا غلام جانے یہ کہہ کے آپ آئے ہیں آنے کے بعد پھر آپ نے جانوے عدب دیکھ لیے میرے امام کے خیمے میں بیٹ گئے جیسی بیٹے ہیں آ کر کے امام علی مقام فرماتے غازی پھر آ گئے ہو کوئی جواب نہ دیا کردن جھکا کے بیٹے ہیں فرماتے حسین غازی میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میدانِ کربلا جاؤ گے تب میری جو فوج ہے اس کا علم میچہ ہو جائے گا کہنے کا مطلب یہ تب میری کمر ٹوٹ جائے گی پھر فوج کا علم کون اٹھائے گا میری جماعت کا لمبردار کون ہوگا کوئی جواب غازی نے نہیں دیا گئے اتنے میں ایک ہاتھ میں مشکیزہ لے کر کے حضرتِ سکینہ آئی ہیں آنے کے بعد کو مشکیزہ لا کر کے غازی عباس کے کاندے پہ رکھا اور کہتی چچا دیر کس بات کی ہے میرا اسخر پیاسا کے پانی لا کر کے دیجئے اتنا کہا حضرتِ سکینہ نے غازی عباس کی نگاہ اٹھی ہے آقا حسین کے چہرے پہ جا کے پڑ جاتی ہے جیسی حسین کے چہرے پہ آئی ہے اب کیا دیکھتے ہیں غازی کی آنکھیں بھی برس رہی ہیں حسین کی آنکھیں بھی برس رہی ہیں میرے غازی نے کہا تھا آقا اب بتائی یہ کیا کرنا ہے حسین کی نا ہو ہے جس کی کبھی آپ نے نگیٹا لی ہے اور آپ کو ہو جس کی کبھی میں نے نگیٹا لی ہے اب بتاؤ کیا کروں اگر آپ کی مانتا ہو تو سکینہ کی نافرمانی ہوگی اگر سکینہ کی مانتا ہو تو آپ کی نافرمانی ہوگی فیصلہ آپ کہا گے اتنا میرے حسین نے سنا گے فرماتے غازی پھر جیسے سکینہ کہتی گے ویسا ہی کر دے جو یہ کہہ رہی ہے وہی کرو اتنا سننا تھا غازی اٹھے گے اپنے خیمے میں آئے گے مشکیزہ ہاتھ میں گے دوسرے ہاتھ میں تلوار گے جب تلوار ہاتھ میں دیکھی میرے حسین نے فرمایا یہ تلوار کدھر لے کے جا رہے ہو کہ حضور پانی لے کر کے آنا گے بائیس ہزار کا پہلا گے ایسے تھوڑی دیں گے پانی میرے حسین نے کہا تا غازی خبردار تلوار نہ چلا دینا اگر تم نے تلوار چلا دی تو تاریخ جب لکھی جائے گی مارلک لکھے گا کہ علی کے پیٹے پانی کے لیے لڑتے لڑتے مر گئے گے کہا ہم یہاں پر تلوار چلانے نہیں آئے گے ہم یہاں پر صبر دکھانے کے لیے آئے گے اللہ اکبر قاضی عباس نے تلوار نیام میں ڈالی ہے بیٹے خصوار ہوئے کے گھوڑے پا اور جب چلے گھر میدان کی طرف میرے حسین نے فرمایا تھا ام بنین آ جاؤ شہر فاطمہ آ جاؤ شہربانوں آ جاؤ سب کو بھلایا اور بلانے کے بعد آپ فرماتے ہیں تم کہاں کرتی تھی نا کہ میرے بابا علی کیسے لگتے تھے آؤ تمہیں علی کا جلوہ دی دھاؤں اتنی بات جب کہی نا تو شہزادیاں اپنے اپنے خیبوں کے تنابے کے آل میں آ گئیں حضور کی دھرگیں علی فرمایا جسے علی دیکھنا ہو وہ میرے غازی کا چہرہ دیکھ لے جسے علی کا دیدار کرنا ہو وہ میرے غازی کا چہرہ دیکھ لے جو یہ چاہتا ہے علی کا چلوہ دیکھنا ہے وہ میرے غازی کا چہرہ دیکھے فرماتے تم نے نہیں دیکھا میں نے دیکھا ہے جب علی میدان جنگ میں جاتے تھے تو ایسے ہی لگتے تھے آج دیکھو بدن غازی کا گئے چلوہ مولا علی کا نظر آرہا اللہ 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 کیا بات بہی حضرت ہے سرحان اللہ غازی عباس گئے اور شیر ہے علی کا گزدل ماں کا رال نہیں ہے ام بنین کا شہزادہ ہے اور جانتے ہو جب غازی عباس پیدا ہوئے ایک خاتون دوڑی دوڑی آئی اور آنے کے بعد حضرت علی کو خوش خبری دی مبارک ہو عباس آئے ہیں مولا علی نے تنا سنا آکھے برسنے لگے خاتون کہنے لگی میں نے بیٹے کی خوش خبری دی رونے کی وجہ کیا گئے آپ نے فرمایا تو نے ابتدا دیکھی ہے علی انتہا دیکھ رہا ہے یہ غازی عباس ہوش سنبھالا جانتے ہو ماں نے کیا کہا تھا ہوش سنبھالنے کے بعد ام بنین نے کہا تھا بیٹے حسن کیا لگتے ہیں تیرے کہنے لگے بھائی حسین کیا لگتے ہیں بھائی پھر اس کے بعد کہا زینب کیا لگتی ہے بہن ام قلسوم کیا لگتی ہے بہن ماں نے کہا بیٹے لیکن آج ایک سبقیات کر لے ماں کون سا سبق فرمایا لے تختی لے قلم لے اور لکھ حسین میرے آقاں ہیں میں حسین کا نوکر سبحان اللہ حسن میرے آقاں ہیں میں حسن کا غلام ہوں زینب سیدانی ہیں ہم ان کے نوکر ہیں یہ سبق ماں نے پڑھایا روے غازی ابباس بچپن میں کہنے لگے ماں اگر حسن میرے بھائی لگتے تو پھر میں بھائی کیوں نہیں کہہ سکتا اگر حسین میرے بھائی لگتے ہیں تو میں بھائی کیوں نہیں کہہ سکتا تو ام بنین نے کہا تھا بیٹے تم نے ام بنین کا دودھ پیا گئے انہوں نے خاتون جنت کا دودھ پیا گئے تم ام بنین کی گود میں پلے ہو وہ سید الانبیاء کی شہزادی کی گود میں پلے ہیں اور بیٹے ساری دنیا کی ماں کا دودھ ایک پلے میں رکھا جائے سیدہ فاطمہ تزہرہ کا دودھ دوسرے پلے میں رکھا جائے فرماتی سارے دودھوں کا تقدس سارے دودھ کا پاکیز کی اور کمالات اس سرجے کو نہیں پہنچ سکتے جو کمال اللہ نے فاطمہ تزہرہ کے دودھ میں رکھا یہ فرمایا تھا یہی سبق کربلا تک یاد پیرایا پھر غازی ابباس گئے میدان خالی کوئی ثابت نہیں کر سکتا نہر فرات تک پہنچنے سے پہلے تلوار چلائی گئے نہر فرات میں گھوڑا اتار دیا مشکیزہ بھرا اور ہاتھ میں پانی لیا پینا چاہتے تھے سکینہ کی پیاس یاد آگئی جب چلے تھے تو حضرت سکینہ نے ہاتھ پکڑ کے کھاتا چچا وعدہ کر کے جا پانی لے کے آئے گا اتنی بات یاد آگئی غازی کو پانی چھوڑ دیا تشنا لبوں نے ہوت نہ رکھے فرات پر تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے پانی پھینک دیا اس کے بعد خیال آیا باز تو انسان ہے مگر جس پہ سوار ہو کے آیا یہ تو جانور ہے آپ نے اشارہ کیا گھوڑے کو پانی پینے کے لیے اس کی لگام کھیچی مو نیچہ کیا لیکن اس نے مو اٹھا دیا سوچا شاید اشارہ نہیں سمجھا آپ نے گردن جھکائی پیر اس کی گردن پر رکھا مو پانی تک پہنچا دیا لیکن اس نے پانی کو گھوڑ نہیں لگائے غازی ابباس نے اپنے سواری گھوڑے کی آنکھوں کی طرف چھاک کے دیکھا پانی تھا آنکھوں میں پانی اس کی غازی نے خدم ہٹا لیا جیسی خدم ہٹایا گھوڑے نے سر اٹھایا اٹھانے کے بعد ایک بار رخ کیا ہے سیدہ کے خیمے کی طرح اور اس کے بعد پھر آنکھ میں آسوائے گھوڑے کی کویا وہ جانور بھی کہہ رہا تھا غباس میں جانور ضرور ہوں لیکن غیرت دار ہوں میں بے وفا نبی ہوں وفا دار ہوں میرے مالک کے گھر والے پیاسے رہے اور میں پیاس بچھا لوں یہ میری غیرت کو گوارہ نبی ہے گھوڑے تک نے پانی نہ پیا کیسے کہہ دیتے ہو وہ پانی کو تر سے وہ خدا کی قسم اگر اشارہ کر دیتے نیرے پراد کی اوقات کیا ہیں اگر وہ کہہ دیتے تو غوزے کوسر کے چشمے ان کے قدموں کے نیچے سے دکھال دیئے سبحان اللہ انہوں نے چاہا نہیں پانی اگر وہ چاہ دیتے تو پیروں سے غوزے کوسر نکلتا جس نے حسین کی ولادت پہ کہا تھا کہ میرے بیٹے کو کربلا میں شہید کیا جائے گا تین دن کا پیاسہ شہید کیا جائے گا اگر محبوب اس نواسے کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیتا یا اللہ جب حسین کو تین دن کی پیاس ہو تو اس کے پانی کا انتظام کر دینا خدا کی قسم غوزے کوسر کا ایک چشمہ نہیں ہر خیمے میں الگ الگ چشمے نظر آتے یہ پاور والے نانا کے نواسے ہیں مجھور نہیں تھے لیکن یہ مقام امتحان ہے مقام امتحان ہے غازی گئے جانور نے بھی پانی نہیں پیا آپ نے مشکیزہ اٹھایا یوں کاندھے پہ ڈالا سوار ہوئے گھولے کو دڑا دیا خیموں کی طرف اب ذرا توجہ کرنا ادھر غازی اب پاس چلے ہیں ادھر سامنے حضرت سکینہ نے چچا کو دیکھا ایک ہاتھ میں پیالا آگئے چچا کو آگتے دیکھا مسکرائیں گئیں مڑ کے اپنے بھائی اسغر کے پالنے کے پاس کہنے لگے اسغر چھپ ہو جا چچا آنے والے ہیں پانی لانے والے ہیں اوہ یار مجھے بتا تو سہی اگر تیری بیٹی ایک دن روزہ رکھ لیتی ہے شام کو کس مشروب کا انتظام تم نہیں کرتے ہو سوچتے ہو آم کا جوس بھی لے چلوں کوئی چاہتا ہے آنار کا بھی جوس لوں موسمی کا بھی جوس لوں ترہ ترہ کے مشروب ترہ ترہ کے شربت لے کے چلتے ہو کیوں تمہاری بیٹی نے ایک دن کا روزہ رکھا ہے پھر حسین کی شہزادی نے تو تین دن سے پانی کا ایک گھوٹ نہیں پیا ہے ان کے پالے میں لٹا ہوا اصغر بھی تین دن کا پیاسا ہے اللہ اکبر آپ نے دیکھا حضرت سکینہ کے ہاتھ میں پیالا ہے اور دور سے دیکھ رہی ہیں اشارہ کر کے کہتی ہیں چچا جلدی آجا چچا جلدی آجا غازی چاہتے تھے کاش میرے پر لگ جاتے میں اڑ کے سکینہ کے قدموں تک پہنچ جاتا مگر مشیعت کو کچھ اور یہ منظور تھا جب گھوڑے نے رفتار پائی ہے عمر بن سعید نے کہہ دیا لوگو یہ خیمے تک پانی پہنچنے نہ پائے اگر ایک گھوٹ پانی حسین کے خیمے تک پہنچ گیا تو پھر تاریخ لکھی جائے گی ایک آدمی نے پائیس ہزار کو کاٹ کے رکھ دیا تھا ایک آدمی نے پورے لشکر کو تہو تیخ کر ڈالا تھا ایک گھوٹ پانی کا حسین کے خیمے تک نہ پہنچنے پائے اللہ اکبر اتنا عمر بن سعید نے کہا ہے چاروں طرف سے غازی کو گھیرا گیا ہے ابھی میرے غازی نے تلوار نہیں چلائی ہے صرف نیام سے باہر کی ہے راستہ ساکھ ہونے لگا ہر طرف سے آپ پر پرچی اور بھالوں کے حملے ہونے لگے غازی عباس نے ہر حوار کو سبھالنا شروع کی آگے جب دیکھا ظالموں نے کہ رفتار رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے حضرت غازی عباس پہ حملوں پہ حملے ہو رہے ہیں ایک یزیدی پیچھے سے آیا اس نے اس کے بازو پہ وار کر دیا جس بازو پہ خیمے جس بازو پہ وہ لٹکا ہوا تھا مشکیزہ جیسی وہ بازو کٹا گئے غازی عباس نے مشکیزہ دوسرے بازو میں سبھالا گئے اس کے بعد آپ اسی ہاتھ سے تلوار بھی چلا رہے ہیں مشکیزہ بھی سبھال رہے ہیں پھر ظالموں نے دیکھا کہ اب اس بازو پہ مشکیزہ سبھالا گیا گئے اس کے بعد یزیدیوں نے اس بازو پہ غازی کے حملہ کیا جس پہ مشکیزہ ٹھنگا تھا غازی نے تاتوں میں مشکیزے کو تبایا گئے گولے کو ایڑ لگائی گئے جب بازو کٹے سکینہ دیکھ رہی ہیں اپنے اسکر کی طرف دیکھ کے کہتی اسکر دعا کر میرا چچا واپس آ جائے میرا چچا واپس آ جائے اشارہ کر کے کہتی کہ چچا جلدی آ جا چچا جلدی آ جا آج غازی عباس سکینہ کی طرف دیکھ رہے ہیں پہلی بار آنکھ میں آنسو آئے گئے غازی کے چاہتے تھے کہ مولا پر دے دے میں اڑ کے مشکیزہ سکینہ کے قدموں تک مہچا دوں لیکن پھر بھی جب کوئی دوڑنے کی کوشش ہے مشکیزہ داتوں تلے دوا گئے گولا گزرنا چاہتا گئے دشمنوں کی بھیڑ سے اتنے میں عمر ابن سعاد نے کہا کیا دیکھ رکھے ہو تیروں کی پارش کر دو جو تیر مشکیزے پہ آ رہا گئے سکینہ کے غازی عباس اپنے جسم پہ تیر لے رہے ہیں اگر تیر ادھر سے آتا گئے غازی ادھر کمر کر دیتے ہیں اگر تیر ادھر سے آتا گئے غازی ادھر کمر کر دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی تیر سکینہ کے مشکیزے کے پار نہ ہونے پائے لیکن اللہ اکبر کہاں تک سمحالتے ایک تیر آیا ہواوں کو چیرتا ہوا سکینہ کے مشکیزے کے پار ہو جاتا گئے جب تیر مشکیزے کے پار ہوا گئے میرے غازی نے رو کر کے دیکھا گئے سکینہ کی طرح جب مشکیزے کا پانی گرنے لگا تیر سینے کے پار ہونے لگے گئے ادھر سیگتہ سکینہ کے ہاتھ سے پیالا جھوٹ جاتا گئے پیالا نیچے آیا گئے روکر کے اپنے بھائی سے کہتی ہے ازغر دعا کر میرا چچا واپس آ جائے پانی آئے نہ آئے میرا غازی واپس آ جائے اللہ اکبر یہ روکر کے سکینہ نے کہا گئے اشارہ کر کے کہتی ہے چچا چل دیا جا لیکن ایک تیر آیا غازی اب بھائز کی آنکھ میں پار ہو جاتا گئے دوسرا دل آیا گئے دل کے پار ہو جاتا گئے جب سواری سے نیچے آنے لگے گئے آواز دیتے گئے ادھرکنیا حسین حسین مجھے سمال ہو اتنا سنا گئے میرے حسین نے یوں کمر کو پکڑا گئے کہتے آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے پہنچے گئے میدان کربلا میں اللہ اکبر غازی نیچے آ چکے گئے آواز دے رہے گئے غازی میرے بھائی میرے بھائی لیکن کوئی آواز نہیں آ رہی ہے کہتے غازی کہا ہو کچھ پتا بتاؤ اللہ اکبر آواز آتی ہے آقا میں یہاں ہوں آقا حسین نے کچھ قدم آگے بڑھائے غازی کا ایک بازو ملا گئے کچھ قدم اور آگے بڑھائے گئے دوسرا بازو ملا گئے دونوں بازووں کو اٹھایا گئے حسین نے اور غازی کو آواز دے رہے گئے غازی کہا ہو آواز آتی گئے حسین جہاں اکبر نے ماں کو صفائی کرتے دیکھا تھا میں اسی جگہ پہ لیٹا ہوا ہوں غازی اب باز کے پاس حسین پہنچے گئے جانے کے بعد غازی کا سرگود میں رکھا گئے اوہ یار کتنا مشکل ہے کربلا کو سن لینا کتنا مشکل ہے کربلا کو بیان کر دینا اللہ اکبر حسین نے غازی کا سرگود میں رکھا غازی کا سرگود میں رکھا آنکھ میں آسو میں حسین کی غازی کہتے ہیں آقا اگر میرے بازو ہوتے تو میں یہ تکلیف نہ دیتا ایک تکلیف دینا چاہتا ہوں کہا میرے بھائی کہوں سی تکلیف کہا میری ایک آنکھ میں تیر لگا گئے دوسری آنکھ میں خون بھرا گئے اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میں اپنے ہاتھ سے آنکھ کا خون ساف کر لیتا میری آنکھ کھن لگی رگی ہے مہربانی کرو اپنے ہاتھوں سے خون ساف کر دو تاکہ میں جاتے جاتے اپنے آقا کا چہرہ دیکھتا چلا جاؤں اپنے غسین کے چہرے کی زیارت کرتا چلا جاؤں میرے غسین میں جو کاندے پہ مصطفیٰ کی چادر تھی اس چادر سے غسین کی آنکھ کا خون ساف کیا گئے جب آنکھ کا خون ساف ہوا گئے غازی نے آنکھ کھولی ہے کہتے ہیں غسین کچھ مانگنا چاہتا ہوں کہا مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو کہا میرے غسین تم نے ہر لاش کو یہاں سے اٹھایا گئے ہر شہید ہونے والے کو خیمے تک پہنچایا گئے لیکن غازی کی اتنی خاہش ہے کہا کون سی خاہش کہا میری شہادت کے بعد مجھے خیمے میں لے کے مت جانا مجھے خیمے کی طرف لے کے مت جانا میرے حسین نے کہا تا غازی کیا کہہ رہے ہو تمہاری پہن زینب تمہارے دیکھنے کی منتظر ہے خیمے میں تمہاری شہادت کی خبر سننے کے لیے بیٹھی گئے میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں کہتے ہیں آقا مجھے لے کے مت جانا جب میں خیمے سے چلا تھا میری سکینہ نے مجھ سے کہا تا چچا وعدہ کر پانی لاؤگے کی نہیں لاؤگے میں نے کہا تھا سکینہ اگر غازی آئے گا تو پانی بھی لے کے آئے گا اگر لے کر کے گئے اور سکینہ نے مجھ سے پوچھ لیا چچا وعدہ کر کے گئے کہ پانی کہاں ہے تو کیا جواب دوں گا اللہ اکبر اتنا سننا تھا غازی عباس کی آنکھ میں آنسو آئے گئے اور اس کے بعد اپنے حسین کا چہرہ دیکھا گئے اور وہ قفص انسری سے پرواز کر جاتی گئے غازی عباس کے جسم کو اٹھایا گئے حسین نے خیمے میں لائے گئے جب لا کر کے بیٹھ لیٹھ آیا گئے اللہ اکبر حضرت سکینہ آئی گئے ہاتھ میں بغی پیالا گئے سرہانے رکھا پیالا اور اس کے بعد چچا کمہ تھا چومہ اور چوم کے کہا تھا چچا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ پانی لانا تو پھر آنا ورنہ زندہ مت آنا چچا تم کیوں نہ آئے اتنی بات کہ گئی حضرت سیزن زینب نکل آئی گئے آنے کے بعد بھائی کے سرہانے بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد کہا تھا عباس جب بھائی بہنوں سے رخصت ہوتے ہیں تو دعائیں دے کر کے جاتے ہیں اور تم تو عباس مجھے دعائیں تک نہ دے کے گئے اتنی بات سے گدا زینب نے کہی ہے حسین نے بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا فرمایا زینب تم خاتون جنت کی شہزادی ہو صبر کا مظاہرہ کرو ہم کربلا کے میدان میں ضرور ہے لیکن صبر کر کے یا تمہیں فاطمہ کی خیر بچانی ہے اگر در کھٹا کے ہمیں مصطفیٰ کی امت وچانی ہے نارے تبیر نارے رسال نارے حیدری شہیدِ عظم کانفرینس مسلکِ عالی حضرت اللہ کو اکبر یہ کربلا کی پیاس ہے تمہارے دروازے سے کبھی کوئی پیاسا گزرنے لگے تو صرف دست دن نہیں تین سو پینسٹھ دن اس کی پیاس بجھانے کا انتظام کرنا اگر کوئی تم سے پوچھ لے یہ پانی کیوں پلا رہے ہو کہہ دینا ہم زمانے کے یزیدوں کو بتا رہے ہیں اور وہ حسین تھے کربلا میں ہم حسینی ہیں وہ شہید ہوئے ہیں لیکن فکر آج بھی زندہ ہے ان کی جب تک حسینی زندہ رہیں گے پیاسوں کی پیاس بجھاتے رہے ہیں اپنے دروازے سے گزرنے والے ہر پیاسے کی پیاس بجھانا ہر بھوکے کو کھانا ہر پیاسوں کی 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 پیاسوں